سواگت ہے آپ کا افرد افرد کی آن میں اور میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انوارومنٹ یعنی پریافر ادھین جو کہ آپ کی سمیدہ سکھ شک ورگ تینی پرکشہ اور سی ٹی ای ٹی کا جو اگزام ہوتا ہے جو فرس سے لے کے فرس میں ہوتا ہے اس کے لئے آپ کا انوارومنٹ جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے تو چلے آج دیکھ لیتے ہوں اس سے جوڑی کچھ کوشنز تو چلے شروع بات کرتے ہوں سور کرنی سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چننل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب میر مینچ چینل تو چلے شروع بات کر لیتے ہیں جو جیب مینڈل کے جیب ہوتا ہے ان میں سے آپ کو بتانا ہے کون سے بھوکتہ ان کو یوز کرنے والی پارشتی کی دنτر بنتا ہے جے مندل کی اندر تو جس طرح سے بنتا ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتا کہ پہلے پیڑ ہوتا ہے پیڑ کو کون کھاتا ہے ہیرن کھاتا ہے اور ہیرن کو کون کھاتا ہے شیر کھاتا ہے تو ایسا جے مندل کی جے گھٹک ہوتا ہے اب گھٹک ہوتا ہے ب trabajoper امتر مرتع کرنے والا وا fir سمپوسی هویم پوسی着 ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں وہ مٹی سے اپنا خود بھوجن بناتے ہیں ٹھیک ہے پانی بھی کہیں نہ کہیں سے کھیچی لیتے ہیں مطلب ٹوٹلی وہ سویم پوسی ہی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ہے پاری تنتر کا پرموک کار ہے بھوجن نرمان، اوڈا پرباہ، اپ گھٹن اور سنترنہ تو جو پاری تنتر ہوتا ہے اس کا جو مکھ قرار رہتا ہے وہ ہوتا ہے اوڈا کو پرباہ کرنا اوڈا کا پرموک استروت مطلب اوڈا کا پراکرتک استروت آپ کو بتانا پراکرتک استروت میں کیا ہے اگنی ودد سوری ان میں سے سبھی تو جو اوڈا کا پراکرتک استروت ہے وہ ہے سوری، سوری کو پراکرتک استروت کہا جاتا ہے اوڈا کا نیٹرورجن ستھری کرن کرنے والی جوانوں کا کیا نام ہے اوڈا آپ کو ستھنا کیا نام ہے نچوں نے نیٹروکرن استیران، سورھلو مناس، نیٹرو، سومہی چاہتی ہو پر بھی نہیں تو اس کا انساری breakthrough chю Minađون تک رائی طیوبیم پیز گیا جاتا ہے ایسی میشوہ الریزبین لوگ پڑی پیز گیا جاتا ہے اور مطلع نیچے جو گارجن پودھوں میں اندر گاٹھیں ہوتی ہیں گانٹھا والا جو پیڑ ہوتا ہے اس میں رائزومیاب نامک جیوانوں پائے جاتا ہے وہ نائٹوچنی ستھری کرن کہلاتا ہے پرجیوی پرجیوی کیا ہے مکشر کواک ناکفنی یا مچھلی تو جو پرجیوی ہے وہ ہے آپ کا مچھل پرتیپروجا کا مکھسترود ابھی تو ان میں سے بتانا تھا اب یہ بتانا پرتیپروجا کا مکھسترود کیا ہے سورج جنرمہ ستاری ان میں سے سبھی تو جو مکھسترود ہے وہ ابھی تو شہر ہی ہے نملکت میں سے بائیو پردیوشن کا پراکتک کارن کیا مطلب آخر بائیو پردیوشن کا ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مانو دوارہ یہ پوچھ رہا ہے کہ پرکرتی کا پرکرتی کا ایسا کونسا کارن جس سے بائیو پردیوشن ہوتا ہے تو جوالو مکھی ادھگار یا بھاری ورشہ تیز دھوپ ان میں سے کوئی نہیں تو جوالو مکھی کا ادھگار ہے جوالو مکھی جب پھٹتا ہے تو اس میں سے بہت ساری گیسے نکلتی ہیں کارون ڈی اکسائیڈ نکلتی ہے کارون اور بھی ان گیسے نکلتی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بائیو پردیوشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اندرہ سگرہ سروگیوں کی سنکھیاں میں بردی کا کیا کارن اندرہ مطلب نیند نہ آنا تو نیند نہ آنے کا سب سے بڑا کارن آج کے سمیے میں جو ہے وہ کیا ہے جل پردیوشن وائیو پردیوشن دھونی پردیوشن شور پردیوشن تو شور پردیوشن ایک ایسا ابھی کارن ہے جو آپ کی اندرہ کا سب سے بڑے کارن ہے تھوس اپسسٹ سے ساردک پردیوشت ہوتا ہے تھوس اپسسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو تھوس ہیں جنہیں ہم ڈال دیتے ہیں کچڑے کچڑا مطلب کچڑا میں کہیں بھی ڈالتے ہیں پردیوشت ہے تو کون ہے بھومی وائیو جل یدھونی تو بھومی ہی ہے جو تھوس اپسسٹ پدھارتوں سے دھوشت ہوتی ہے اب اپسسٹ پدھارت کیا ہوتی ہے تو اپسسٹ پدھارت بھی پدھارت ہوتے ہیں جن کا اپیوگ مانوں کے لئے نہیں رہ جاتا ہے مطلب مانوں ان کا یوز نہیں کر سکتا وہ اپسسٹ ہو جاتے ہیں مطلب وہ فیک نہیں لائک ہی ہو گئے ہیں تو وہ اپسسٹ پدھارت کہلاتے ہیں مطلب اپسسٹ پدھارت اپیوگی ہی تو ایسا کوئی سامان نہیں ہے وہ سب آپ کا اپسسٹ پدھارت ہوگا تو اس سے سب سے جاتا ہو اگر کوئی دوشت ہوتا تو وہ ہے بھومی چکرواد سے سب سے ادھونی کس چھترم ہوتا ہے چکرواد کا مطلب ہوتا ہے سمدر میں جب توفان آتا ہے جسے آپ نے سنا ہوگا سنامی ٹھیک ہے چکرواد آنے والا ہے تو یہ سب کون سے چھتر ہیں تٹیے چھتر ہیں مطلب تٹیے چھتر میں بسی ہیں تو جب چکرواد آتا ہے تو سب سے پہلے اگر بناش ہوگا تو کہاں ہوگا تو سب سے پہلے بناش ہوگا وہ آپ کا ہوگا تٹیے چھتر میں ہوگا نہ کہ اوڈ دیوگے نہ کرشی نہ پہاڑی کیونکہ تٹیے چھتر ہی سب سے زیادہ سمدر کے کرنانی پسی ہوئے تو جب بھی چکرواد آتا ہے تو سب سے ادھیک بناش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تٹیے چھتروں میں پردوشے جل کے پریوک سے ہونے والا پرمکروف استما ملیریا اندھاپن یا ڈائیریا تو ڈائیریا مطلب ڈائیریا ڈائیفائیڈ یہ ہوتے ہیں پردوشت پانی سے ٹھیک ہے حردگرہ پربھاو کا مورین نیون کارمڈی ایکسیڈ یا سی ایف سی ڈو سی ایف سی ڈو کو کہا جاتا ہے کلورو فلورو کاربن اس کے علاوہ فریون بھی گیس ہے جس سے اوجون جو پرد آپ کی اس کے لئے بہت ہی کہتا ہے لیکن سی ایف سی سی ایس ٹو مین ہے جو بہت خطرناک ہے نمیرکہ میں سے کونسا اکشے سنسادن نہیں اکشے مطلب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے سوری ہمیشہ رہنے والا وائیو ہمیشہ رہنے والی جل ہمیشہ رہنے والی کوئی 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 کیا ہوتا ہے اکشے سنسادن مطلب جو نہیں رہیں جیسے ہم نے ٹین کلاس سٹینڈر ویسے بھی آج کل تو فیبت کسی پرابط ہیں آپ رہنے جو ہم منا دوارہ آتی ہیں اور کچھ ایسی بتاؤ کہ جو نوین اور آنوین ہے تو نوین میں جن کو نوین نہیں کیا سکتا آنوین ہو گئے کوئی لئے ایک دن ختم ہو جائے اس کے لاب کوئی لائے پرائی ٹول ہو گیا ٹھیک کیروسین ہو گئے یہ ایسی چیز ہے جو اکش ہے نہیں مطلب ایک نائک دن ان کا چھ ہو نا تی ہے ٹھیک تو پریابر جو ادھے سبجیکٹ میں یہ سب آئی کھا سمجھے سمجھے کھا سمجھے کھا سمجھے 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 پردن جن سمجھے پرائی جن میرین دوارہ چلائی رہی گ اگر اس کے لابر جو آپ کی سر او ہاں پر سو روجہ کا یوز کر کے لائٹوں کا یوز کیا جا رہا ہے مطلب سور پینل لگائے جا رہے ہیں اور ابھی بردمان میں سرکار دوارہ بہت سارے سینیم بنائے جا رہے ہیں اور یہ کوشش کی جاریے کہ لوگ جادہ سے جادہ سو روجہ کا یوز کریں تاکہ جو بجلی کی ابھی کمی ہو جاتی ہے بجلی کی خپت سے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کتنا بھی لا رہا ہے تو بیکلپک روجہ ستھروت ایک بہت اچھا ستھروت ہے روجہ سنکر سے نبتنے کا ڈکے تو اس کا جو آنسر ہے بیکلپک روجہ پروتی چیتر میں بنوناس سے کونسا پرکوب بڑھا پروتی چیتر میں بنوناس سے سب سے بڑا جو کارن ہوا ہے وہ ہے بھو اسکلن بھو اسکلن کا مطلب ہوتا ہے مٹک کسکنا بطلب جب پروتوں میں بھو کم پاتا ہے ٹھیک ہے بنوناس ہوتا ہے تو جب بنوناس ہوگا تو جاہر سی بات ہے بھو اس کلن تو ہونا ہی ہونا کیونکہ جب بن بناش ہوں گے تو جڑوں سے جب وہ پروتی شیطر سارا بنوں سے ہی بنا ہوا ہے تو دیو دیو بن اگر کم ہوں گے تو بھو اس کلن ہوگا پرتیب پلگ بھگ جل کا پرتیشت ہے 75% سنسار میں سب سے دیکھ پائے جانے والی جو تھا تو ہے وہ ہے لوہا رسائنک پریبیرتن کا ادارہ تو رسائنک پریبیرتن کا ادارہ ہے دوسرے دہی بننا پانی سے برف بننا اور اگر ایک بار پریبتن ہو گیا تو اس کی پہلی والی اوستہ میں نہیں لائے جا سکتا ہے جیسے دوسرے دہی بن گیا اب کتنی بھی کوشش کر لی جائے دہی سے دودھ نہیں بنائے جا سکتا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اسائنک پریورتن اور بھوتک پریورتن کا مطلب ہے اس کی صرف اوستہ میں پریورتن ہونا ہے اسے لکڑی کا جلنا تو یہ ٹوٹلی جل چکے اور اس کو آپ باپس نہیں لاسکتے ہو فلوں کا پکنا یہ پک چکا ہے آپ اس کو باپس پکنا کچھا نہیں کر سکتے جنگ لگنا ٹھیک ہے پانی سے برف بننا تو پانی سے برف بننا بھوتک پریورتن ہے کیونکہ جب پانی سے برف بن جاتی ہے تو یہ کسٹیم وہ پانی سے بھر بنائے جا سکتا اور بنتا ہی ہے ٹھیک ہے بائیو کو کہتے ہیں یوگ ایک تتویہ مشن آرو تو بائیو کیا ایک مشن ہیں اس میں کیسے ہوتی ہیں خاص کا نائٹروژن اور آکسیجن کا مشن ہوتا ہے ٹھیک ہے وائیو میں مخروب سے پاستیت ہوتی ہے نائٹروژن، آکسیجن, کاربن، کارümین کارمڈیکسط، آکسیجن، ای پرمونیا اور کیبل آکسیجن تو بائیو میں مخروب سے اپنی بنائیں کاریون lixogrande نائٹروجن، آکسیجن، کارمڈیاکسیڈ، جل واپس، آکسیجن، خوئے کے پانی کو ساف کرنے کے لیے اس میں جو دوا ملائی جاتی ہے وہ ہے لال دوا کلورین فیٹ کر یا سوڈیم تو جو لال دوا ہے کم اینو فور ٹھیک اس کا رسانک نام ہے یہ ملائی جاتی ہے پرتیوی کا اوبگرہ ہے تو پرتیوی کا جو اوبگرہ ہے وہ کیا ہے مانگل بودھ چندرمہ برسپتی جو پرتیوی کا جو اوبگرہ ہے وہ ہے چندرمہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ کوششن تھے پرتیوی ندھن سے لے کے جو آپ کے بھی آنے والی سمیدہ سکشک ورکتین سی ٹی 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 اور جو بھی آپ کے ٹی 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 اگزام موتن میں ایمپورٹنٹ ہے تو آئے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہوگا تو پلیز لائک کیجئے گا سبسکرائب جرور کیجئے گا اور میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد